اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ وحبان الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفل علیہ سیدنا ومولانا محمد ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرہ ناچیز ندا نسیم کے ساتھ جناب ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ چند پروگرام سے لباس کے تعلق سے اور ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لباس کے تعلق سے شرع احکامات تو جناب ہمارا جو لباس ہے وہ ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا ہے گھیرنے والا ہے چھپانے والا ہے ہماری پوشاک ہمارا لباس ہمارے پہناوے ہماری شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں جناب یہ جو لباس ہے اس کے لیے جو قائدہ ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ستر عورت کے لیے ہے سورہ آراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ بنی آدم کے لیے جو لباس مفہوم عرض کر رہی ہوں اتارا گیا ہے وہ ان کی شرم گاہوں کو چھپانے والا ہے ڈھانپنے والا ہے اور ان کے لیے باعث زینت بھی ہے تو جناب یہ بات سیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہم نے بات کی گرزشتہ پروگرام میں کہ ایک عورت کے لیے یقیناً کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے ہر شعبے میں ویسے تو مکمل اور جامع رہنمائی میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے فراہم کرتا ہے لیکن جب بات ہوتی ہے لباس کے تعلق سے تو یہاں بھی اتنے مکمل اور اتنے پیارے حکمات ہمیں نظر آتے ہیں کہ مرد و زن دونوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا ان دونوں کو ایسے لباس زیبتن کرنے کا حکم دیا کہ جو بہت زیادہ فٹڈ نہ ہوں بہت زیادہ چست نہ ہوں بہت زیادہ سی تھروں نہ ہوں اور بہت زیادہ جسم کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں آسانی کے ساتھ دھیلے ڈھالے اور ایسے لباس کہ جو یقیناً ایسا بھی نہیں ہے کہ دین جدت پسندی سے ہمیں دور کرتا ہے نہیں آپ دور حاضر کے اہد حاضر کے حساب سے بھی لباس پہن سکتے ہیں لیکن جناب وہی والی بات جو تعریف ہم نے سورہ عراف کی روشنی میں سیکھی ہے کہ لباس جو ہے وہ آپ کی شرمگاہوں کو ڈھاپنے والا ہو یعنی وہ ساتر ہو اور وہ ایسا ہو کہ جو وہ ہمیں اچھا بھی دکھائے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دور نہ کرتا ہو کیونکہ دین نے ایک عورت کو حیاء کی چادر عطا فرمائی ہے اور اسے لباس ایسا زیبتن کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کے وقار اور اس کے شرف میں اضافہ کرے جناب ہم نے بات کی کہ لباس کیسا ہونا چاہیے ہم نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ جو کلر کا لباس تھا وہ سفید تھا لیکن عورت جو دلہن ہے اس کے لئے چونکہ اس کی ایک امتیازی اور مرکزی حیثیت ہے تو وہ سرخ رنگ کا لباس بھی یا مرون کلر کا یا ڈارک کلر کے لباس بھی پہن سکتی ہے آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے ہم سیکھیں گے سمجھیں گے جانیں گے کہ مردانہ وضاقتہ جو عورت رکھنا چاہتی ہے یا ایسا لباس پہننا چاہتی ہے کہ جس سے کہیں مرد کے لباس سے وہ مشابہ لباس ہو رہا ہے تو ایسی عورتوں پر کیا شریعت نے ہم نے حدیث میں یقیناً پڑھا بھی ہے کہ لانت فرمائی گئی ہے اس کی تفصیلات ہم جانیں گے پھر دور حاضر میں لڑکیاں جینز ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور ریکیناً ہم ایک موڈرن تہذیب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا شاید اس سے روکتی ہے اگر پہن سکتے ہیں تو یہاں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا ہم سیکھیں گے اپنی عالمات سے ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکولر فکر انگیز اور جامعہ گفتگو فرماتی ہیں عالماء افق ابراہیم کو سلام عز کرتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہے ماشاءاللہ آپ بھی بصیرت افروض گفتگو فرماتی ہیں ہم عالماء حاجرہ امین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام الحمدللہ ناظرین ہم سب کی خوش نصیبی ہمارے پروگرام ہماری پروگرامز کو بلکہ میں بڑی اپنے لئے بھی باعث سعادت اس بات کو سمجھتی ہوں کہ انٹرکشن آپ تمام سے کرواتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ ہر ویک یعنی ہر بدھ اور جمعیرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کمو بیش پانچ بجے کے اصلاحی فکری اور نفع بخش گفتگو فرمانے کے لئے مفتی آنے کرام ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور آج مفتی محمد مدنی رضا صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرام جناب بات ہو رہی ہے لباس کے تعلق سے تو جناب ہم چاہتے ہیں کہ عالم عفق ابراہیم آپ سلسلے کا آغاز کرو میری بہن مردانہ مشابہت اختیار کرنے والی عورت یا ایسی عورتوں پر ایسی ایسا جو گروپ ہے ایک عورتوں کا ان پر شریعت متاہرہ نے لعنت فرمائی ہے احادیث میں ایسا آیا ہے آپ اس تعلق سے کیا رہنمائی فرما ہوگی کہ یہ جو لعنت کا لفظ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا کتنا بڑا اقربی نقصان ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ عدی حضر کے حساب سے لباس پہنے بھی جائیں تو آپ کس طرح ہم سب کی رہنمائی فرما ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اولاں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل نے جو نظام کائنات تخلیق فرمایا اس میں مردوں اور عورتوں کے دو الگ انتظام کیے یعنی خاتون کو ذمہ داری دی کہ وہ داخلی امور سنبھالے گی اور مردوں کو ذمہ داری دی کہ وہ خارجی امور سنبھالے داخلی امور سے مراد دی ہے کہ گھرلو کامکاج امور خانہ داری کے جو تمام کام ہیں وہ عورت انجام دے گی اور عورت کے نفکے کی جو ذمہ داری ہے یا جو باہر کے کامکاج ہیں وہ شریعت متاخرہ نے مرد کے ذمہ کیے اب مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو الٹنے کی کوشش کی جائے یہاں ہماری خواتین کا اکثر نعرہ سننے میں آتا ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں اور اس نعرے کی زد میں آکے بہت سی خواتین وہ کام کر جاتی ہیں جن سے شریعت ان کو روکتی ہے اب بعض خواتین کی تو جوب کرنا مجبوری ہوتی ہے باہر نکلنا ان کی مجبوری کا حصہ ہوتا ہے لیکن کچھ خواتین نے اس کو ٹرینڈ بنا لیا کہ جب تک وہ باہر جا کر اور اس کو فیشن سمجھتی ہیں باقاعدہ کہ ہم باہر جا کر اس طرح کے کام انجام دیں مردوں کی طرح ہم چال ڈھال اختیار کریں تو یہ ہماری ویلیو کو بڑھائے گا ایسی خواتین کے گھر منیج نہیں ہو پاتے وہ اپنے گھر میں کسی نہ کسی پرابلم کو کیریٹ کرتے ہوئے اور پھر اپنے شوق کو اور فیشن کو اپنا رہی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ تین افراد یا تین گروہ ایسے ہیں کہ جن کے طرف اللہ عز و جل بروز قیامت نظر کرم نہیں فرمائے گا ان میں سے ایک ہے المرأتو متورجلتو کہ ایسی عورت کے جو مردانہ مشابہت اختیار کرتی ہیں اب یہ مشابہت جو ہے وہ فقط لباس سے نہیں ہوتی ہے لباس سے بھی ہوتی ہے انسان کے چال ڈھال سے بھی ہوتی ہے اور اتوار سے بھی ہوتی ہے اتو ہے کہ کوئی خاتون کسی مرد جیسا لباس پہن لے یا تو وہ کسی مرد کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے جس طرح مرد باروں بنداز میں کلام کرتا ہے وہ ایسے چنگھاڑ کے بات کرتی ہو تو کچھ عورتوں کو اس کا بھی شوق ہوتا ہے تو ان تمام خواتین کو جو آپ نے بھی بین فرمایا کہ ایسے خواتین کے لئے اللہ کی لانت کی وعید آئی ہے اور یہ بہت بڑا اخریو نقصان ہے کہ ایسی خاتون اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی اچھا اس کا بے شمار نقصانات تو آپ کو بتایا لیکن لانت کی وجہ کیا ہے لانت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خلقت میں تبدل اور تغیر کرنے کی متقبہ ہو رہی ہوتی ہے یعنی جس نظام کو اللہ عز و جل نے سیٹ فرمایا گویا کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ماذا اللہ اللہ نے جو نظام بنایا وہ غلط تھا اور جو ہم نظام بناتے ہیں وہ درست ہے تو وہ اللہ کی حکمت کو رد کرتی ہے اس کو ڈنائے کرتی ہے اور اس کے بدلے میں شریعت اسے لانت کا مستحق قرار دیتی ہے مستحق کا قرار دیتی ہے اور آپ دیکھیں ایسی خواتین کو ہمارے معاشرے میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اب ایک خاتون ہے جس کے لئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ خواتین اپنے پیروں کو زمین پر اتنی زور سے مار کے نہ چلے کہ ان کی زینتیں ظاہر ہو جائیں یہ آیت مقدسہ کا مفہوم ہے لیکن وہ خاتون جب مردوں کی مشابہت کرنے پر آتی ہے تو وہ مردوں کی طرح باروب انداز چلنے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح سے وہ اپنے چال ڈھال کو اور اپنی بات کے انداز کو بھی مردوں کی طرح بناتی ہے حالانکہ عورت کی تو آواز بھی عورت ہے لیکن وہ جب اس طرح کے شوق اپنانا شروع کرتی ہے تو بے شمار چیزوں کی طرف وہ جاتی چلی جاتی ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی خاتون کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے عورتوں کو آپ کو ابھی بتایا کہ یہ معاشرے میں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اب زیر سی باتیں کل کو اس کی شادی ہونی ہے اور ایسی عورت کو اپنے گھر بہو الا کر بنانا کون پسند کرے گا کہ جو اس طرح کے امور انجام دیتی ہو جینس اور ٹی شٹ پہن کر اور پھر وہ لوگ مردوں میں گھومتی ہو اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتے نا وہ بھی اس کو مردوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شریعت نے حیاء کا ایک پردہ مرد اور عورت کے درمیان قائم رکھا یہ عورت اس کو چاک کرتی ہے تو یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں جو اس وقت فیشن کی جب دھت لگی ہوتی ہے تو نہیں سمجھ جاتے ہیں لیکن جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی مشکلات کو اپنے سر لے گیا تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ اس مشابہت کے اخری نقصانات بھی بے شمار ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی آپ گنتے چلے جائیں انکاؤنٹیبل ہیں تو اس سے بچنا چاہیے میرا نام بنتے بشیر ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں سب سے پہلے تو ندا میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور آپ کے پروگرام میں جو علمات آتی ہیں ان کا سمجھانے کا انداز بہت ہی اچھا ہے یقین معنی ہماری بہت ہی رہنمائی ہوتی ہے میرا علمات سے سوال یہ ہے کہ نامالک جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے سونے کے زیورہ پینا میں کی شرحی حیثیت کیا ہے نا والے لڑکوں کو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایک اور کالر جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مریبن کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا میرا نام نادیا ہے نادیا خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو میرا سوال ہے کہ پردے میں چہرہ شامل ہے اور ہمارے ہاں مطلب جی روالے نکس کرو میں لڑکی کو پردہ نہیں کرا جاتا اس مطلب سب سے پردہ کرنا واجرہ نہ کزنوں سے نہ محرم سے اسمی طرح محور اس طرح کرا ہے کزنوں سے پردہ نہیں کرا جاتا ٹھیک ہے سئیے سوالے سے کیا شرعی حکم ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کی بات مکمل ہو گئی میں چاہتی ہوں عالمہ حجرہ من آپ کی اسم تاؤں میری بہن نے اشارتاً گفتگو اس حوالے اسے فرمائی ہے لیکن اب میں ایک مچادیوں کے مفصل شکل آپ کی جانب سے آئے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو موڈرن لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو موڈرنائز سمجھتی ہیں وہ جینز اور ٹی شرٹس پہنتی ہیں اور لڑکوں کی جیسے مشابہت بھی اختیار کر رہی ہیں پاکستان کے لیے یا سب کانٹیننٹ کے لیے یا پھر جو بیرونے ملک مقیم ہیں ان سب کے لیے اگر وہ مسلمان ہیں لڑکیاں ہیں خواتین ہیں عورتیں ہیں تو کیا شرعی حکم ہوگا لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے بس درود پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بریک سے قبل جیسے کہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ ہم لباس کے شرعی احکمات سیکھ رہے ہیں سوال میں نے عالمہ حاجرہ سے یہ کیا تھا کہ آج کل یونیورسٹی گوئنگ یا کالج گوئنگ گرلز جو ہیں وہ جینز اور ٹی شرٹس پہن رہی ہیں خواتین بھی پہن رہی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے برقہ یا ابایا پہن لیتی ہیں اور نیچے پہن لی جاتی ہیں تو میں ان تمام جو ہے وہ سرکمسٹانسز میں چاہتی ہوں کہ آپ جب آباد دیں یعنی گھروں میں رہنے والی باہر نکلنے والی پاکستان میں انڈو پاک میں مقیم خواتین یا کسی اور کسی فورن کنٹری میں جو رہتی ہیں ان سب کے لیے کیا ہوں ہوگا یعنی لباس سے کیا خاص کیا گیا ہے کہ ابایا ہی پہنے یا کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس کوئی بڑی سی چادر لے لیں یا کس طرح مطلب وہ اپنے آپ کو کور کریں کیا شریعہ ہوں ہوگا اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے حوالے سے سورہ عراف آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساں یواری سوآتکم وریشا کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر ایسا لباس نازل فرمایا جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا اور تمہارے لیے زیبو زینت کا سبب ہے تو اس آیت مقدسہ میں لباس کے دو بنیادی اہم مقاسد بیان فرمائے گئے کہ وہ انسان کی ستر کو چھپاتا اور اس کے لیے زینت کا سبب ہے تو زینت وہی ہمارے لیے جائز ہوگی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کی جائے چنانچہ کوئی بھی لباس اختیار کریں چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں اگر تو وہ تین امور کی رعایت کرتا ہے تو اس کا استعمال ہمارے لیے بالکل جائز ہے ان تین امور میں سے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ وہ ایسے مٹیریل کا بنا ہوا ہو کہ جس کے استعمال سے شریعت نے منع نہ فرمایا ہو جیسے مردوں کے لیے خالص ریشم پہننا شریعت نے منع فرما دیا لہذا ان کے لیے ایسا لباس منع ہوگا دوسری صورت یہ کہ وہ لباس انسان کے ستر کو چھپانے والا ہو لہذا اگر اتنا زیادہ مختصر ہے کہ اس کے جو آزا چھپانا لازم ہے وہ نہیں چھپ رہے یا اتنا زیادہ باریک ہے کہ اس کے آزا نمائع ہو رہے ہیں تو ایسا لباس استعمال کرنا منع ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ لباس کافروں یا فاسقوں کی علامت نہ ہو تو اگر یہ تینوں امور کسی لباس میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ جسم سے بالکل چست ہے سکن فٹ ہے جیسے عمومن ٹائٹز یا جینز وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر ایسا لباس پہننے کی دو صورتیں ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ عورت اپنے گھر میں مہارم کے سامنے پہن رہی ہے اور ساتھ میں کوئی لمبا سا کرتا وغیرہ پہن لیتی ہے کہ جسے اس کی ٹائٹز وغیرہ کی شیپ ظاہر نہیں ہوتی تو پھر تو ایسی صورت میں اس کا وہ لباس پہننا یا جینز وغیرہ پہننا جائز ہوگا تو ٹائٹز بھی پہنی جاتی ہے نا جی ہاں بالکل ٹائٹز بھی پہنی جاتی ہے لیکن یہی کہ لمبا ہونا چاہیے کرتا اور اگر باہر نکلتے وقت پہنتی ہیں اور ساتھ میں ابایا وغیرہ پہن لیتی ہیں تب بھی اس کے بالکل گنجائش ہیں لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ غیروں کو دکھانے کے لیے پہنا جائے یا پھر ساتھ میں پردے کا کوئی خاصا احتمام نہ کیا جائے تو پھر ایسی صورتحال میں ان کا وہ لباس پہننا بھی جائز نہیں اور نہ کسی کا ان کی طرف نگاہ کرنا جائز ہوگا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں جہنمیوں کی دو اصناف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے وہ عورتیں ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اب لباس کے باوجود برہنہ کیسے کہ وہ اتنا چست لباس پہنیں گی کہ ان کی جسم کی پورے شاخت نمائی ہوں گی اور ان کے بارے میں فرمائے کہ وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی اور نہ اس کے خوشبو پائیں گی حالا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنے اتنے فاصلے سے سونگی جا سکتی ہے لیکن وہ عورتیں اس خوشبو کو حاصل نہیں کر سکیں گی پھر جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں رہنے والی یا باہر ممالک میں رہنے والی خواتین کے لیے کیا حکم ہے تو اس حوالے سے بنیادی طور پر تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اسلام پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی وہی ہے باہر والوں کے لیے بھی وہی ہے اسلام کے احکامات میں فرق نہیں ہے لہٰذا بنیادی احکامات وہی ہوں گے اگر کسی کے لیے کوئی مجبوری وغیرہ کی صورت ہے تو وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ علیہدہ سے بیان کیے جائیں گے لیکن بنیادی حکم یہی ہے کہ وہ ڈھیلی ڈالی پینٹ پہنے یا ڈھیلی ڈالا لباس پہنے اس طرح کا لباس اگر پہنتے بھی ہیں تو ساتھ میں پردے کا احتمام کریں ورنہ جائز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لباس کے معاملے میں بھی شرع احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آتا فرمائے اللہم امین اللہم امین جناب جدید طرز کا جو لباس ہے وہ زیبتن کیا جا سکتا ہے لیکن جو قائدہ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ظہور سطر نہیں ہونا چاہیے جسم کی ساخ یا جسم کی بناوار جسم کی حیت معلوم نہیں ہونی چاہیے تو ایسے لباس بہت زیادہ ڈھیلہ بھی مت پہنی ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے کچھ اوری سمجھنے لگ جائے لیکن لباس یقیناً ایسا ہو کہ جس سے آپ کے جسم کی اوبھار واضح نہ ہوں میں مفتی صاحب کے سمت بڑھ رہی ہوں اور مفتی صاحب لباس کے تعلق سے میری دونوں بہنوں نے دونوں عالمات میں ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا کہ لباس میں جو مشابہت اختیار کرنے پر لعنت بیان فرمائی اس کی وجوہات تو زمین ہماری بہن نے ذکر کیا کہ جب کوئی خاتون اس طرح کا لباس پہنیں گی یا بالفرض یہ صرف عورتوں کے لئے وحید نہیں بلکہ مردوں کے لئے بھی وحید ہے یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب بھی ہم ایک لباس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ لباس ہماری کیفیات پر ہمارے جذبات ہمارے خیالات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دینی لباس پہنتا ہے تو پھر وہ اس اعتبار سے اپنی شخصیت کو اپنی پرسنیلیٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے ایک ایسا لباس پہناوا ہے جو کسی کی خاص علامت ہے تو اس کی سوچ و فکر پھر اس لباس کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی گندہ لباس پہنے تو چاہے وہ کتنی معلومات رکھتا ہو اس کو تھوڑی سی ہیزیڈیشن ہوگی اور اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہو تو خداعتمادی حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا سوچ و فکر پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے خواتین کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا اور مردوں کو خواتین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے ان کی سوچ و فکر میں ان کے عادت و عطوار میں تبدیل ہی آ سکتی ہے مرد کو اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے مقرر فرمایا اور دیگر ایسے امور کے لیے جو عورتیں سر انجام نہیں دے سکتی ہیں اگر مرد زنانہ لباس پہنے تو پھر اس کے عادت و عطوار اس کے چلنے کا انداز بھی پھر ایسے ہی ہو جائے گا تو یقینی سی بات ہے کہ جب لباس خواتین والا لباس پہنے کے بعد مرد کے اندر یہ نازو کی آ جائے تو پھر وہ جہاد تو نہیں کر سکتا نہ دشمن پر روب ڈال سکتا ہے نہ کوئی اور معاملات اختیار کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر خواتین مردوں والا لباس پہنے تو وہ پھر مردوں کی طرح بیباک ہوں گی تو پھر اس بیباکی کے نتیجے میں جو موجودہ دور کے اندر بہت سے بگاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی بگاڑ نظر آئیں گے شوہر سے بتتمیزی اور پھر دیگر بہت ساری چیزیں کیونکہ وہ لباس اس کی سوچ و فکر پر اتنا حاوی ہو گیا کہ اس سوچ و فکر نے پھر معاشرے میں ایک بہت بگاڑ پیدا کیا تو چونکہ یہ پورا ایک سسٹم کو خراب کر رہا ہے تو ہمارے یہاں پر بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی چیز چاہے وہ چھوٹی سی ہو لیکن سسٹم کی خرابی کا سبب بن رہی ہو تو اس پر سختی اس کے لیے رولز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے لباس کے معاملے میں اتنے سخت رول کو یا اتنے سخت وعید کو بیان فرمایا کیونکہ یہ رول کو یہ نظام کو خراب کرنے والا ہے دوسری بات یہ کہ ہماری بہن نے جو پینٹشٹ سے متعلق کوئیدات بیان کی اس تفصیل کو بھی ذہن نشین رکھا جائے ساتھ میں پینٹشٹ پہنتے وقت یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پینٹشٹ اگر خاتون پہن رہی ہیں مثال کے طور پر ان کوئیدات کو سامنے رکھتے ہوئے ویسے تو میں ریکومنڈ نہیں کرتا کیونکہ آج کے دور میں جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ پراپر طریقے سے جسم کو ڈھاپ سکیں تو بہار جاتے وقت خواتین کو اپنا برکا یا کوئی ایسی بڑی چادر ضرور یا بڑا جو اوپر کرتا ہے وہ ضرور پہننا چاہیے جو ان کے آزائے جسم کو صحیح طریقے سے ڈھاپ لیں اور اس میں یہ قید بھی ضروری ہے کہ اگر وہ گھر میں بھی پہن رہی ہیں تو کم از کم وہ زنانہ پینٹشٹ نہ ہو ساری مردانہ پینٹشٹ نہ ہو بلکہ جو لیڈیز کے لیے خاص فکس ہے وہ پہن ہے اس طرح کہ ہی پہن ہے دوسری بات یہ کہ خواتین اس طرح کے حکام کو سننے کے بعد یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر تو دیکھیں لباس میں کتنی پابندی ہیں یہی کوئی اداد مردوں کے لیے بھی ہیں اور یہی کوئی اداد شریعت متعارہ نے مردوں کے لیے بھی بیان کی ہیں لہٰذا یہ سوچ و فکر نہ رکھی جائے کہ ہم پر تو اتنی پابندیاں مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں مرد چاہیں تو پہن سکتے ہیں پھر اسی طرح اس لباس کو اختیار کرنے کے بعد خواتین یہ نہ سوچیں کہ بعض وقت ہمیں جب وہ کسی موڈرن طبقے سے بات کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ یہ اختیار کرنا پڑتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے دیکھیں لباس اختیار اگر لباس صاف سترا ہو تو چاہے آپ کسی بھی لباس میں ہو آپ کو وہ لباس پہننے کی اگر عادت ہو جائے تو پھر آپ کسی کے سامنے بھی بہت اچھے انداز سے بات کر سکتی ہیں اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے سنگرز ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر ایک عام طور پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور روڈ پر گھوم رہے ہوتے ہیں کالا لباس پہن کے گلے میں مالائیں ڈال کے روڈ پر مانگ رہے ہوتے ہیں بہت سے سنگرز یہ لباس پہنتے ہیں اور وہ اسی لباس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری دنیا میں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس لباس کے اندر کسی قسم کی کوئی شرم و آر محسوس نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا تعلق کانفیڈنس کے لیے لباس ضروری اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں پینچٹ پہننا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے کانفیڈنس ملے گا بلکہ آپ اچھا لباس پہنیں صاف سترہ پہنیں اور اس لباس کو پہننے کی آپ کی عادت ہو جائے تو پھر آپ کو کانفیڈنس کبھی بھی بریک نہیں ہوتا لہٰذا ان کوئی اداد کو سامنے رکھ کر جو شریعت کو مطلوب ہے اس کو اختیار کیا جائے اپنی سوچ و فکر اور معاشرے کے اثرات کو قبول کر کے پھر یہ کہنا کہ نہیں ہم شریعت کے حکم کو سائیڈ میں رکھیں گے اور پھر ہم چلیں گے یہ غلط ہے لہذا اس پہ تفکر کیا جائے جی جناب ہم سب کو تفکر کرنے کی ضرورت ہے مردوزن دونوں کے لیے لباس پارسائی کا حکم ہے دونوں کو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے لیکن چونکہ عورت مقدس زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے حیاء کی چادر عطا فرمائی ہے اور اس کے وقار میں اضافہ کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اپنے حفاظت کا احتمام کرے لہذا تھوڑی احتیاط زیادہ کرنی ہے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی شامل کر رہی ہیں سلام علیکم السلام علیکم السلام میری بہن حمیرہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ اللہ کلی حال آپ کیسی ہیں الحمدللہ اللہ کلی حال یہ ہے کہ متقی پاک باز خاتون کا فاسقہ فاجرہ سے کچھ حد تک پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے فاسقہ فاجرہ سے ٹھیک ہے جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر حضرات منع کرتے ہیں اپنی دیوزیوں کو پردہ کرنے سے تو ایسی خواتین کو کیا سے سمجھانا چاہیے اپنے شوہر حضرات کو اس سوالے سے رہنمائی فرمائیے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی کال کالر سلام علیکم میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے میں یہ کہنا چاہتا ہی کہ ہم نا پولی شراغ میں پھول پہنتے ہیں جیسے پہننے کا ہوتا ہے کمیش شلوار کھولی پہنتے ہیں جب ہم کار سے بات نہیں ہے تو ابایا پہنے کہ چادر لے کے بھی جا سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہی چیک ہے ابایا ہی پہنا جائے یا چادر بھی پہنی جا سکتی ہے بہت شکریہ بھی سوالے سے زمین بات تھو میں چاہوں گی کہ آپ کا سوال بھی شامل کیا جائے لیکن اس وقت پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے اپنی زبانوں کو اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے حاضر ہوتے ہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آج آپ دین اور خواتین میں جس موضوع کو دیکھ رہے ہیں جو ہم نے شامل کیا ہے وہ ہے لباس کے شرعہ حکمات کیا ہیں ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے میں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میرے بین کیا نام ہے آپ کا جی میں رحمت بی بی بول لی ہوں دوراجی سے رحمت بی بی دوراجی سے بات کر رہی ہیں جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت شکریہ رہے ہیں میں دیکھتی رہے تھے میری دو سوالیں ایک جو میں دعا پڑھتے ہونا تو اکثر میں آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں سرو سے یہ گناہ تو نہیں ہے نا دوسرے نا جو وطر نماز پڑھتے اس میں سورے کلوٹ پڑھتے نا دعا پڑھتے وہ مجھے نہیں آتی جی مجھے نہیں آتی تو اس کے بارے میں میں کونسی صورت پڑھ سکتی ایک اور کالر جی السلام علیکم سلام السلام علیکم سلام علیکم آپ کو میری آواز آرہی ہے باتی بکل آرہی ہے میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا جی میرا نام ربینہ ہے اور میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو عورتیں کنگی کرتی ہیں ان کے وال گرتے ہیں ہمہم ان کو شریعت میں بیچنا جائز ہے یا نہیں بیچنا بیچنا ٹھیک ہے اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن عالمہ افاق ابراہیم یہ بتائیے کہ کیا ایک عورت جدید طرز کا فیشنبل لباس پہن سکتی ہے کیا اعتیاتیں کرے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی خضو زینتکم اندہ کلی مسجد اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو اور یہاں پر خضو کا لفظ آیا اختیار کرو اسے پتا چلتا ہے کہ شریعت متحرہ زینت سے متلقا انکار نہیں کرتی خود نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آقے علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ انہوں نے اتنا اچھا لباس نہیں پہنا ہوا تھا کچھ پراغندہ حال تھے تو نبی کریم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں تو تمہارے پر اللہ کی نعمتوں کا اثر نظر آنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت متحرہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ اللہ کی اس رنگین دنیا میں بلیک ان بائٹ زندگی گزارے تو بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں اپنا کہ جو شریعت سیکھے گا یا جو دیندار ہوگا وہ بلیک ان بائٹ زندگی گزارے گا اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے شریعت متحرہ متلقا زینت کی ممانت نہیں کرتی اسی طرح جو فیشن اختیار کرنا ہے جو لباس اختیار کرنا ہے اس کی بھی شریعت متلقا ممانت نہیں کرتی بس یہ شرائط جو آپ ذکر کی جائیں گی ان کا لحاظ رکھا جائے تو آپ کے لئے لباس اختیار کرنا کوئی بھی لباس پہننا بلکل جائز ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس جو ذکر کیا گیا کہ ساتر عورت ہو چھپانے والا ہو اتنا شارٹ یا اس طرح سے وہ سلیوز وغیرہ جن میں ڈیزائننگ آتی ہے تو وہ جگہ جگہ سے ستر نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کا لباس نہ ہو دوسری چیز یہ کہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت ظاہر ہو تیسری یہ کہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حیت اور بناوٹ محسوس ہو اس کے بعد یہ کہ اس لباس پر کوئی جاندار کی تصویر وغیرہ نہ ہو آپ دیکھیں ابروٹ سے جو فیشن آرہا ہے اس کے اندر اکثر لباس کے اندر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم اپنی ڈیلی روٹین میں وہ لباس پہن کر نماز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس تیس کے طرف بھی توجہ کرنی ضروری ہے اور اس کے بعد یہ بچوں کو بھی نہ پہنائیں خواتین خود تو نہیں پہنتی لیکن میں نے بعض فیملیز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو پہنا دیتے ہیں جی مناسب ہے بچوں کو بھی نہ پہنائیں جائے کیونکہ تصویر کی تازیم سے منع کیا گیا اب جب بچوں کو پہنائیں گے تو گویا کہ تازیم کا پہنائیں بچوں کو کارٹونز ایٹریک کرتے ہیں اس طرح کی تصویر ہوتی ہیں ہاں تو وہ مختصر کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اجازت ہو سکتی ہے لیکن عادت یہ بنائیں کہ بچوں کو اس طرح ڈیولپ نہ کریں آپ کوئی سینڈی کی تصویر والے ڈریشز پہنا دیں مون یا سن بنے ہو تو بچے اس میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں وہ کلرفل ہو تو پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ کسی قوم یا مذہب کی خاص مشابت نہ اختیار کر رہا یعنی کہ اس لباس کو دیکھ کر فوراً آپ کی زبان سے نہ نکلے کہ یہ فلان قوم جیسا ہے یہ فلان مذہب جیسا ہے تو اس طرح کی چیز نہ ہو اگر ان چیزوں کی ریایت کرتے ہوئے کوئی جدید فیشن کا لباس پہنتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ ہم اچھے لباس پہن لیں لیکن ہم اپنے باطن کو نہیں سوارتے سب سے اچھا لباس و تقوی کا لباس ہے تو وہ ہی اختیار کریں فیشن بھی اختیار کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے باطن کی طرف توجہ کرنے کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے اللہ عزیز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو سوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جناب حیاء دین اسلام کی بنیاد ہے اور حیاء سوز لباس خدارہ مت پہنیے اور حیاء کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ریا سے بھی بچنا ہے اچھا ایک اگر فیشن یورپ سے آ رہا ہے باہر سے آ رہا ہے تو بہنیں کوشش کرتی ہیں کچھ گھرانے جہاں پہ وہ جو ٹرینڈ فالو کرنے والی جو فیملیز ہوتی ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ پہنتی بھی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جس بات دی میری بہنے کی زمینن کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کی آپ بھی انہی میں سے ہیں کیا کر دیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے سب سے پہلے تمہیں یارش کرنا چاہوں گے کہ اسلام کی ایک اپنی ثقافت اپنی خوبصورتی ہے اور ایک مسلمان عورت پر وہی خوبصورتی ججتی بھی ہے اگر ہم غیروں کا اختیار کریں گے تو ہم میں وہ چیز نہیں دیکھے گی جو ان میں دیکھتی ہے تو ایسی بات ہے ان کا فیشن ان کا انداز ان کی بناوٹیں ان کے اوپر سوٹ کرتی ہیں جب ہم کاپی کرنے جائیں گے تو وہ چیز ہمارے اندر نہیں آسکتی تو ایک مسلمان عورت کے لیے اسلامی لباس کو ہی اپنانا سب سے بہترین چیز ہے اور یہی مطلوب شرع بھی ہے پھر جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو یہ مشابہت یا حدیث مبارکہ کا یہ حکم کسی بھی شخص پر اس وقت صادق آئے گا کہ جب یہ تین چیزیں پائی جائیں سب سے پہلی چیز کہ جس چیز کو اختیار کیا جا رہا ہے وہ ان کی مذہبی علامت ہو یا پھر ایسی قومی علامت ہو کہ جو انہی کے ساتھ خاص ہو مسلمانوں میں رائی زعام نہ ہوئی ہو تو اگر ایسی علامت کو اختیار کیا دوسری شرط کہ ان کی محبت کے ساتھ اختیار کیا گیا ہو ان کی جانب قلبی میلان کے ساتھ اختیار کیا جائے اور تیسے شرط کہ انسان کا اسے اختیار کرنا مشابہت کے قصد و ارادے کے ساتھ بھی ہو تو اگر یہ تینوں امور پائے جائیں گے تو پھر انسان اس حدیث کے تحت داخل ہوگا کہ جس نے ان سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہیں لیکن اگر یہ تینوں امور نہیں پائے جا رہا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ لباس کسی اور جہد سے تو منع ہو سکتا ہے کہ اس پر تصویر ہے یا پھر وہ بہت زیادہ چلست ہے یا پھر وہ ستر کو نہیں چھپا رہا کسی اور جہد سے ممانعات ہو سکتی ہے لیکن مشابہت کی وجہ سے ممانعات کے تحت یہ لباس داخل نہیں ہوگا اور اگر ہم غور کریں کہ اتنا زیادہ سخت حکم کیوں بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں تو جیسا کہ بیان بھی فرمایا گیا کہ لباس کا انسان کی سوچ و فکر پر بڑا اثر ہوتا ہے تو جب انسان ایسا لباس اختیار کرے گا تو یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ پہلے تو لباس میں اس نے مبتلا کیا کسی شخص کو کہ صرف لباس ہی تو ہے اختیار کر لو پھر دوسری صورت میں شیطان یہ اُبھارے گا کہ ان کی طرح کا کلچر اپنا ان کی طرح اپنے رہن سہن کو بنا اور ان دی اینڈ وہ انسان کے ایمان پر جو ہے وہ وار کرتا ہے اور انسان کے ایمان کی ایک مسلمان کے ایمان کی تباہی کا بھی سبب بن سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان کی طرح کا لباس اختیار کرے گا تو لازمی طور پر کوئی اور دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ کافر ہے یا پھر یہ فلان سے تعلق رکھتا ہے تو یہاں پر اس نے دو خرابیاں ایک ساتھ لے لی کہ اپنے آپ کو مقام تحمد پر پیش کیا اور کسی مسلمان کو بدگمانی میں مبتلا کیا کہ ایک مسلمان نے اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان کیا تو اس گناہ میں مبتلا اور تیسری بات کہ جب انسان غیروں کا اس طرح کا لباس اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر فطرتاً حیاء رکھی گئی ہے حیاء کا جو مادہ رکھا گیا ہے وہ کمی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے لازمی طور پر غیر مسلم کی طرف سے آنے والا جو لباس ہوگا وہ اسلامی تقاضوں پر پورا نہیں اترے گا اور جب وہ پورا نہیں اترے گا تو انسان کی ایک مسلمان عورت کے اندر جو حیاء کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ ایک عورت کے لیے ایک مسلمہ عورت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے ٹھیک ہے مفتی صاحب کالرز کے سوالات شامل کرنا چاہ رہی ہوں میرے ایک بہن نے پوچھا کہ جو جوائن فیملیز ہوتی ہیں وہاں یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کزن سے پردہ نہیں کرایا جاتا کس حد تک کزن سے پردہ کروانا چاہیے پیرنٹس کو یا گھر والوں کو کیا چہرے کا بھی پردہ شامل ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں موجودہ دور کے اعتبار سے فقاہ کرام نے چہرے کے پردے کو واجب قرار دیا ہے کیونکہ پردے کی حکمت یہ ہے کہ کسی بھی ایسے عوض پر نظر پڑنا جو آگے فساد کا سبب بن سکتا ہو اور موجودہ دور میں چہرہ ایک ایسا عوض ہے جس پر نظر پڑتی ہو چہرے کا پردہ بھی واجب ہے اور چاہے کزن ہو چاہے کوئی بھی ایسا جو نامحرم ہے اس سے چہرہ چھپانا ضروری ہے البتہ گھر کے اندر خواتین کو جوائن فیملی اگر مستقل بنیادوں پر ہے ساتھ ہی رہے ہیں تو خواتین کے لیے اس حد تک ریایت ضرور موجود ہے کہ وہ ہر وقت تو جاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی تو حد تل امکان جتنا وہ کوشش کر سکتی ہیں اپنا کو کزنز کے سامنے آنے سے روکیں اور اگر بلفرز وہ آتی ہیں تو پوری ایک چادر لپیٹ کر صحیح سے آئیں سامنے اپنا کام کریں اور پھر کزنز وغیرہ سے زیادہ فری نہ ہو اور پھر اپنے کمرے وغیرہ میں چلی جائیں لیکن اگر بلفرز جوئن فیملی سسٹم نہیں ہے تو پھر اب کزنز پردے سے روکنا یہ ایک بڑے فتنے کو دعوت دینا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب سرکار علیہ السلام نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے یعنی اس کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوگا اور چونکہ دونوں آپس میں نامحرم ہیں تو پھر یہ محرم دیور کی طرف سے بھابی کے لیے فتنے کا زیادہ اندیشہ ہو سکتا ہے لہذا یہاں پر تو پھر پردہ کرنا ہی پڑے گا اور اس میں کوئی ریایت نہیں ہوگی گزنس ہیں یا کچھ بھی ہیں وہ اپنے سگے بھائی نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس کو بچپن سے کوئی لڑکی بھائی بھائی بولتی ہے بعد میں وہی اس کا شہر بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو نامحرم تو پھر اس سے پردہ بھی اختیار کرنا ضروری ہوگا اچھا متقی بعض ایک ممنہ ہے یا مسلمان عورت ہے تو وہ فاسقہ اور فاجرہ سے کتنا پردہ کرے دیکھیں وہ فاسقہ فاجرہ اگر خاص طور پر ایسی ہے کہ جو خاص طور پر خواتین کے محاسن اپنے شوہر کے سامنے یا دیگر مردوں کے سامنے بیان کرتی ہے تو اس سے تو مکمل طور پر ایسے ہی پردہ کرنا چاہیے کہ جیسے مرد سے پردہ کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر چہرے کے محاسن بھی ذکر کرے گی اور سب کچھ ذکر کرے گی اور اگر بلک فرض وہ کسی اور چیز میں فس کو فجور کر رہی ہے تب بھی حد تل امکان اس سے جتنا ہو اتنا پردہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا خصوصا اپنے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اس کو بھی چھپائیں اس کے علاوہ دی کر جو آزائے بدن ہیں اس کو بھی چھپائیں جتنا ممکن ہو اس سے وہ پھر پردہ کیا جائے اس کے سامنے بے پردہ کی نہ کی جائے کیونکہ وہ آگے ذکر کر سکتی ہے اچھے شوہر ہی اگر منع کرے کہ آپ پردہ نہ کریں تو انہیں کیسے سنجھائیں دیکھیں اولاں تو خواتین کے چاہیے کہ جب اگر شوہر اس طرح کا ممانعت کر رہے ہیں تو وہ اس کے فوائد کو ذکر کریں اور خاص طور پر شوہر کے لیے وعید اگر خود بتا سکتی ہیں پیار محبت کے معلومے تو خود وعید ذکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسے شوہر کو نبی کریم علیہ السلام نے ایسے شوہر کو دیوز فرمایا اور اس کے جنت میں داخلے کو حرام قرار دیا تو یہ شوہر کو بتایا جائے کہ اگر تم میرے ساتھ یہ روئی اختیار کرو گے تو مجھ پر جو وعبال ہوگا اس کے ذمہ دار تم بھی ہوگے تو یہ آرام سے سمجھایا جائے بتتمیز ہی نہ کی جائے اور اگر بلفرض اگر پردہ کرنے میں شوہر کی طرف سے بہت زیادہ مار پیٹ کا یا کوئی اور بہت زیادہ جبر کا اندیشہ ہے اور عورت اسے جان بھی نہیں چھوڑا سکتی کسی طریقے سے تو پھر ایسی صورت میں اگر شوہر منع کرتا ہے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں اور پھر بے پردگی کر رہی ہیں تو عورت اس کو برا جانتی رہے کیونکہ وہ شوہر کی طرف سے سخت مار پیٹ یعنی ایسی سخت خطرناک کہ جو شوہر عورت کے لئے بہت زیادہ عذیت کا تکلیف ہو اس سے بچنا چاہ رہی ہے تو اسی کی نیت رکھے اور پھر اس کے بعد جو اگر چہرہ کھولنے کا کہتا ہے تو چہرہ کھول لے یا اگر بلفرز اور آگے کبھی کہتا ہے تو وہ پھر معلومات کر لے کہ وہ شوہر کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو حکم دیا جائے گا لیکن اگر نورمل ہی ہے تو پھر عورت دائرہ عدب میں رہتے وہ شوہر سے عرض کرتی رہے اور پردہ اختیار کر رہے تھوڑی بہت ناراضی اگر ہوتی ہے تو اس کو کوئی مستانی نہیں ہے وہ پیار محبت سے سمجھاتی رہیں گی تو انشاءاللہ شوہر ضرور مال لے گا اچھا کنگی کرتی ہیں بال گرتے ہیں وہ بال بیچ سکتی ہیں نہیں یہ بال بیچنا شرن جائز نہیں ہے خواتین کے لئے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت انسانی بالوں کو اس طرح بیچنا یہ شرن جائز ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیجئے لڑکوں کو سونے ایک کے زیورات پہنائے جا سکتے ہیں نابالک بچوں نابالک بچوں شرعی احکامت کے مکلف نہیں ہوتا لیکن ماباب شرعی احکامت کے مکلف ہیں وہ ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ نابالک لڑکے کو سونا پہنے ہیں تو بچہ گناہگار نہیں ہوگا وہ گناہگار ہوں گا ٹھیک ہے اچھا میری بہن باہر گھر سے نکلتے ہیں میں چاہتی ہوں فقط بتائیے پوری چادر پہنے یا ابایا ہی پہنے مطلب اگر ایک سادر لباس پہنے کے جاری ہیں تو چلی جائیں گھر سے باہر دیکھیں اگر خاتون گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو کسی بڑی چادر سے بھی ڈھاپ لیتی ہیں جن سے آدھا ستر نمائے نہ ہو تو اس میں شریع طور پر کوئی قباہت نہیں لیکن ابایا چونکہ زیادہ کور کرنے والا ہوتا ہے چادر کی اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ابایا پینا جائیے زیادہ مناسب دعا قنوط نہیں آتی کیا کریں ایسے صورت میں کوشش تو یہی کی جائے کہ وہ دعا قنوط یاد کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر اووریز ہونے کی وجہ سے یا نہیں کر پا رہے تو وہ تین مرتبہ اللہ ہم مغفر لی اللہ ہم مغفر لی یہ تین مرتبہ پڑھ لیں صورت کے بعد تو انشاءاللہ ان کی نماز کچھ آئے گی بہت شکریہ علمہ حاجر امین آپ کا علمہ افق ابراہیم آپ کا مفتی محمد مدنی رضا صاحب آپ کا آپ تینوں کی بہت مشکور ہوں ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں ہم سب کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنے رحمتوں کو اور آپ سب پہ ہم آپ کے لئے دعا کریں گے کہ تمام فرمائے تب کل تک کے لئے فی امان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ